اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں رمیز زہمار اور میں ہوں کے رہنافتہ بولٹن میں خوش شامدید آغاز میں آپ کو بتائیں پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان بڑے سیاسی ایجنڈے کے لیے جاتی عمرہ پہنچے مریم نواز اور حمزہ شہباز سے ملاقات ان کی اب بھی بھی جاری ہے لانگ مارچ کا مستقبل کیا ہوگا پیپلز پارٹی کا استیفوں سے اختلاف اور آئندہ کی عقمت عملی پر مشاورت ہوگی ارانہ سناؤلہ کہتے ہیں دس پارٹیاں ہو یا نو پی ڈی ایم تحریک کامیاب ہوگی پی ڈی ایم اتحاد کو کیسے برقرار رکھا جائے حکومت کو کیسے چلتا کیا جائے پی ڈی ایم کو بچانے کا مشن لیے فضل الرحمان کی جاتی عمرہ عمر مریم نواز اور حمزہ شہباز نے استقبال کیا پیپلز پارٹی کے استیفوں سے اختلاف کا معاملہ اور لانگ مارچ لاحے عمل ملاقات کا اہم ایجنڈا لیگی رہنما رانہ سناؤلہ نے لانگ مارچ ملتوی ہونے کی وجہ بتائی جس نے زرداری صاحب کی ایک کلوز ڈور میٹنگ سربراہی میٹنگ میں جس نے ان کی تقریر میڈیا کے ساتھ شیئر کی وہ بندہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے جس نے اس دن یہ کام کیا اس نے نہ صرف پی ڈی ایم کو بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی نقصان پجھایا لیگی رہنما پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کرنے پر پر عظم دکھائی دیئے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کا ایک سو چھبیس دن کا ریکارڈ جو ہے وہ بیٹ کیا جائے اور کم از کم جو ہے وہ ہاں پہ ایک سو ستائیس دن ہم بیٹھے انہوں نے مزید کہا کہ دس سیاسی پارٹنیاں ہوں یا نہ رہ جائیں پی ڈی ایم تحریک کامیاب ہوگی تو جاتھی عمرہ میں ہم بیٹھا پہلی مرتبہ مریم نواز اور حمزہ شہباز اکھٹھے مولانا فضل احمان سے ملاقات کر رہے ہیں اس ملاقات میں پی ڈی ایم کے اہم معاملات پر بات چیپ جاری رہے گی تو اسی سارے کے سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے سماکہ نمائندہ عباس نقوی سے عباس نقوی اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ زرداری صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے الگ الگ ٹیلی فون نے کرابطہ کیا تھا اب ملنے پہنچیں اور اس ملاقات کا ٹویسٹ یہ ہے کہ حمزہ اور مریم ایک ساتھ ہیں اس موقع پر تو ذرا بتائیے تو سہی گفتگو رہی کیا کیا آپ تک جی بالکل مولانا فضل رحمان جو ہیں وہ جیسا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں تو انہوں نے مریم نواز سے رابطہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ ان سے ملنے آنا چاہتی ہیں جس کے بعد جو ہے وہ مریم نواز سے ملاقات کرنے کے لیے آج پہنچے جیسا کہ رانہ سناؤلانہ بھی آج کہا کہ کافی زیادہ دھچکہ پہنچا ہے پی ڈی ایم کو چھبیس مارچ کو جو لانگ مارچ کرنے جانا تھا پی ڈی ایم سے تو مولانا فضل رحمان جو ہے کافی زیادہ مترک ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں اور مین کوشی جو مولانا فضل رحمان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سینٹ کے اندر جو آپوزیشنل لیڈر ہے اس پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو منا لیا جائے کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یوسر رضا گلانی کو جو ہے اپوزیشنل لیڈر بنایا جائے جبکہ نون لیگ کی خواہش ہے کہ آزم ندید تارر اور سادیہ باسی میں سے کسی ایک کو جو ہے اپوزیشنل لیڈر جو ہے سینٹ کے اندر لے کر آیا جائے اور حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے تو اس حوالے سے مولانا فضل رحمان جو ہے اس حوالے سے بھی مامدات پر غور خوص کر رہے ہیں اور نون لیگ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہے کہ کسی طرح سے درمیانی رستہ نکالا جائے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ایک پیچ پر آ جائے اور سینٹ کے اندر جو ہے مامدات کو کنٹرول کر لیا جائے اس کے علاوہ جو ہے جو پی ڈی ایم کے حوالے سے جو لانگ مارشہ اس کے بعد تمام جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو دوبارہ اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا فضل رحمان اور ان کی کوشش ہے کہ جو گیپ جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لے کے درمیان کافی حد تک جو آ چکا ہے اس کو کم سے کم کیا جائے اور بہتر انداز میں تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جائے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان اس تمام ماملے کے اندر کتنا کامیاب ہوتے ہیں اور کیا آصف زرداری جو ہے وہ یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ استیفے نہیں دیں گے تو اس حوالے سے بھی آج جو ہے استیفوں کے حوالے سے بھی غور و خوص کیا جا رہا ہے نون لکھ کے ساتھ تو اسی تناظر میں یہ اہم ملاقات قرار دی جارہی ہے اپ ڈیٹس کے لیے شکریہ اباس علی گیرانما جعوید لطیف کے متنازے بیان کے خلاف لاہور میں بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا جس میں سائبر کرائم ایک کی دفعات بھی شامل ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے جعوید لطیف کو قوم سے معافی مانگنے کا مشورہ دیا لیکن جعوید لطیف کہتے ہیں وہ مقدمے کا سامنا کریں گے تحریک انصاف کو چالنج بھی دیا کہا حکومت اس مقدمے میں مدعی تو بنے مجھے پی ٹی آئی کے سابق کانسلر سے سیٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے تو جورت کرو حکومتے بعد خود مدعی بنے پھر میں سب کچھ بتاؤں گا کہ کون غددار ہے اور کون مہیں بے وطن ہے خود پیش ہوں گا میں تو بیل نہیں کروانا چاہتا جماعت کو فیصلہ کرتی ہے ہمارا جینا مرنا اس پاکستان اس سونی دھرتی کے لیے ہے ہماری باتوں کو کب تک اپنی مرضی کے معنی دیتے رہو گے آپ کس طرح محبے وطن ہے اور میں کس طرح غددار ہوں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں جیل میں ڈالو خانسی گھاٹ دکھاؤ یہ فیصلہ بائیس کروڑ عوام کریں گے تو کون محبے وطن ہے اور کون اس پاکستان کا غددار ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں تونے نہیں لگتا کہ یوسف رضا گلانی کو عدالتوں سے ریلیف مل پائے گا سینٹ چیئرمن کا مقابلہ زبردست تھا سنجرانی صاحب ہی متت پوری کریں گے عمران اسماعیل نے مزید کہا آئی جی سن مشتاق مہر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی ہم نے مجبور ہو کر آئی جی کو تبدیل کرنے کا وزیراعظم سے مطالبہ کیا گلانی صاحب کو کوئی ریلیف عدالت سے ملے گا کیونکہ جو کچھ ہاؤس کی کاروائی ہے جہاں تک میری اطلاع ہے کہ وہ چیلنج نہیں ہو سکتی عدالتوں کے اندر اگر ہو سکتی ہے تو ضرور بے شک کریں لیکن میں سمجھنا ہوں کہ بڑا زبردست مقابلہ ہوا تھا اور سنجرانی صاحب ہینز ڈاؤن وہ مقابلہ جیتے ہیں اور وہ اپنا تینیور پورا کریں گے انشاءاللہ اگر تو مشتاق مہر صاحب اپنی ذمہ داری غیر جانب دارانہ طور سے نبارے ہوتے تو نوبت یہاں تک پہنچتی نہ جو کچھ حلی مادل چھیک کے معاملے میں ہوا جس طرح پولیس نے ہائی ہینڈڈنس کا مظاہرہ کیا جو جیل میں اس کے ساتھ ہوا وہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ظلم والا معاملہ کیا اور جانب دارانہ معاملہ کیا اس کے اوپر میں نے وزیراعظم کو خط لکھا تھا کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ دو سو انچاس کے زمنی انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال جاری ہے ساتھ ہی الزامات کا سلسلہ بھی خوشید عالم کی ریپورٹ دیکھتے ہیں حلقہ اینے دو سو انچاس کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال اب تک دس امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پرتال ہو چکی دو کے کاغذات مسترد نون لیگ کی مفتہ اسمائل کاغذات کی منظوری کے بعد چیت کے لیے پرعظم نظر آئے پی ٹی آئی امیدوار حسنین علی چوہان ایڈوکیٹ نے مفتہ اسمائل پر اعتراض کر دیا کہتے ہیں انہوں نے حقائق چھپائے اور ریٹرننگ افسر ہماری نہیں سن رہے مفتہ اسمائل صاحب جو کہ نون لیگ کے کانڈیڈیٹ تھے ان کے نومنیشن کے اوپر ہم نے اعتراض داخل کرنے کے لیے آرو صاحب کے پاس آئے جس طرح سے ہم پہنچے تو آرو صاحب کا ایک رویہ جو ہے وہ ایک اس طرح سے تھا کہ وہ چاہی نہیں رہتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی چیز جو کہ ان کے نومنیشن کے اوپر آ جائے کاغذات نامزدگی کی جانش پڑتال کے دوران بھی مختلف امیدواروں کے ہمیں نعرے بازی کرتے رہے کیمرمن کامران الدین کے ساتھ پرشید عالم سما کراچی مکمل لوگ ڈاؤن لگے گا یا نہیں تفصیل جانیے اب سے کچھ دیر بعد کرونا وائرس کا شکار وزیراعظم عمران خان انہوں نے پیغام دیا کہا نیک خواہشات اور دعائیں اس پر وہ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں مزید جانیں گے سما کے نمائندے نمائندہ خصوصی عباس شبیر سے عباس شبیر وزیراعظم جواب بھی دے رہے ہیں نیک خواہشات کا دیکھیں انہوں نے یہ میسیج کنوے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے خود اور خاتون اول بشرا عمران بلکل کمفرٹیبل ہیں اور ان کی طبیعت بلکل بہتر ہے تمام ان چانے والوں کا پوری قوم کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے حضور سے نے صورتحال میں عمران خان کے لیے دعا کیے ساتھ ساتھ نیک خواہشات کے مشکور ہیں یہ بھی وزیراعظم کی طرف سے کہا گیا ہے اور یہ بٹایا گیا ہے کہ وزیراعظم آج بھی اپنا دفتری کام معمول کے مطابق ویڈیو کانسنس پر اس وقت کر رہے ہیں اور کل بھی وہ جو دفتری کام ہے وہ بنی گالا سے ہی شہر انجام دیں گے تو ان کی طبیعت اب بہتر ہے اور انہوں نے پوری قوم کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے ان کے لیے دعائیں کیا ہے بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا تو امران خان کی جلد سہتیابی کے لیے سوشل میڈیا سارفین بھی فکر مند ہیں گیٹ ویل سون سکپر اور جیو ہزاروں سال ٹاپ ٹرنڈ ہے کرونا میں مبتلا وزیراعظم امران خان اور خاتون اول بشرا بی بی کے لیے دعایا پیغامات شیئر کیے جا رہے ہیں کھلاڑی اور شوبز ستارے بھی وزیراعظم کی سہت کے لیے دعا گو ہیں کئی ممالک کے سفرہ نے بھی وزیراعظم امران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے سوشل میڈیا پر سارفین کے وزیراعظم امران خان کے لیے نیک خواہشات کے پیغامات گیٹ ویل سون سکپر اور جیو ہزاروں سال ٹاپ ٹرنڈ میں شامل سارفین وزیراعظم امران خان کی جلد سہتیابی کے لیے دعا گو ہیں کسی نے امران خان کی سہتیابی کے لیے آیت کریمہ کا ورد کرنے کی اپیل کی تو کسی نے وزیراعظم اور خاتون اول کی تصاویر شیئر کر کے پیغامات لکھے کھلاری ہو یا شوبس ستارے وزیراعظم کی سہت کے لیے دعا گو ہیں وزیراعظم امران خان کو وزیراعظم امران خان کو کرونا ہونے کا سن کر فضل الرحمن کے بیان کے ساتھ رانہ سناولہ کھڑے نہ ہوئے مسکرا کے کہنے لگے کہ وہ کرونا یا وزیراعظم کو کچھ نہیں بولیں گے اگر فردوس آشک آبان کا ٹویٹر پر ریاکشن آ گیا مولانا فضل الرحمن کا یہ رد عمل وزیراعظم امران خان کو کرونا ہونے کی خبر سننے کے بعد تھا جس کے ریاکشن میں فردوس آشک آبان نے ٹویٹر پر لکھا کہ مولانا فضل الرحمن حکومت سے اپنی ویکسینیشن کرا لیں تاکہ وہ کرونا سے اور عوام فضل الرحمن سے محفوظ رہیں فضل الرحمن تو بہت کچھ بولے مگر اتحادی جماعت کے راہنما کچھ نہ بولے یہی رانہ سناؤلہ ماضی میں کرونا کو اپنے سیاسی بیانات کی ضد ملا چکے ہیں یہ ایسا یہ شرارتی اور حکم 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 ہے کہ جب جلسہ ہوتا ہے تو یہ پہنچ جاتا ہے جب جلسہ ہو جاتا ہے تو وہاں سے دوڑ جاتا ہے فضل الرحمن کے بیان کانون لیگی راہنما نے ساتھ تو نہ دیا مگر مسکراہت دیکھ کر یاد آیا ماضی میں فضل الرحمن کے ڈائیس چھوڑ جانے پر بھی رانہ سناؤ کی کچھ ایسی ہی مسکراہت تھی کشویش کی بات یہ ہے کہ کرونا پھیل رہا ہے لاہور میں تو کرونا کیسز کی شرعہ بڑھ گئی ہے چودہ فیصد تک پہنچ گئی ہے مزید بات ہوگی سما کے نمائندے دانیال عمر سے دانیال عمر چوبیس کھنٹوں کے دوران اس کے کیا عدد شمار سامنے آئے جبکہ کب تشویش ناک بات ہے کہ لاہور میں چوبیس کھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے بارہ سو چھتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور کرونا کی مصبت شرعہ لاہور کے اندر چودہ فیصد تک پہنچ بھی ہے لاہور کی جو اسپکال ہیں ان کے آئی سی انس بہتر فیصد جبکہ اوکیشن بیہ پنجاب میں آج جو ریپورٹ ہونے والے کیسز ہیں وہ دو ہزار نوے ہیں راول بندی میں دو سو بیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں مجھا مالا میں پچاس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور پنجاب میں چوبیس کھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید تیس امواز ریپورٹ ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کرونا کی وجہ سے پورے ملک میں لاکڈاؤن نہیں لگایا جا رہا ایسا کہنا ہے ان سی او سی کے سربراہ صدو مرد کا سما کے پروگرام سوال میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ لوگوں کا روزگار کم سے کم متاثر ہو چیز تو وہ کتھ ہے یہ سوشل میڈیا میں مجھ سے بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا کہ سارا پاکستان لاکڈاؤن کر دیں گے سامل ہو تو منڈے کو پھر ہم فیصلے کریں گے کہ کیا اور چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں بندش لگانے کی اضافہ کرنے کی ضرورت ہے بنیادی جو گائیڈنگ پرنسپل ہے جو اصول ہے بنیادی اصول جس کی بناء پر ہم یہ فیصلے کرتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کا روزگار جڑاوا ہے اس کو کم سے کم اثر انداز کیا جائے لیکن کسی نہ کسی حد تک ہو جاتا ہے پھر بھی کراچی کا علاقہ پرانی سبزی منڈی یہاں دو گروپوں میں تصادم ہوا اور اعتجاج بھی ہوا اسی سب کیو پر بات کریں گے سما کے نمائندے شانعواز علی قادری سے شانعواز علی قادری اعتجاج کی وجہ سے کیا پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں اور اعتجاج کیوں ہوا یہ دونوں باتیں بتائیے پرانی سبزی منڈی کا علاقہ ہے جہاں آپ سے کچھ دیریکٹر دو گروپوں میں تصادم ہوا تھا تصادم کے بعد علاقہ مجھلوں کی شانعج سے یونسٹی گوڑ پر اعتجاج کیا جا رہا ہے روز ٹائپک کے لیے برکارٹیا کیا ہے اسے دعاقہ مکی کہتے ہیں کہ یہ باتیاں گریس کا روز پیش آئے تھا جب ایک پلپ روز کے درمیان جہاں ایک جھگڑا ہوا تھا اس کے بعد کچھ علاقہ مکی وہاں پر ختم کروانے پہنچے تھے ان دو گروپوں میں تصادم ہوا تھا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا گجناوالا سیٹلائٹ ٹاؤن میں نو سال کی بچی سے مبینہ زیادتی کے دو ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے ملزمان بچی کے پڑوسی ہیں اہل خانہ کے مطابق بچی کے لاپتہ ہونے پر والد اور بھائی علاقے میں موجود خالی گھر کے قریب پہنچے تو بچی کے رونے کی آواز آئی اہل خانہ نے ملزمان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر کے بچی کو میڈیکل کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دادو میں ڈی سی سیکیٹریٹ بھی کتوں سے محفوظ نہیں آوارہ کتوں نے ڈیپٹی کمیشنر دفتر کو آماجگاہ بنا لیا اب ڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے ملک لیاکر سے ملک بتائیے گا جیپسکل دیکھئے دلے بھر میں آوارہ کتوں کا راج بھر کرا لے آئی روز پھٹے کے کارٹنوں کے وارکیات بھی رہے ہیں اس حوالے سے ڈی سی سیکیٹریٹ بھی آوارہ کتوں سے محفوظ نہیں ہے ڈی سی سیکیٹریٹ میں افتران چھوٹی کے بھر جاتے ہیں تو آوارہ بھر پھٹے ٹیڑیو کی طورت میں آ جاتے ہیں پھر انہیں نشان کیا ہے کہ ڈی سی سی کے پیت میں اس کی عادت ہے تو شہر کی عادت کیچے ہوگی پاہر ہو اس کو دیکھیں ملک یاکت آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ آگے جانیے ایک اور بہران کا خطرہ ایک پیدر اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں موصلہ دھار بارش اس کے بعد موسم خوشکوار ہو گیا گورے والا حافظ آباد پاک پتن اور آس پاس گرچ چمک کے ساتھ بارش ہوئی آسمان سے برستی بوندوں نے موسم کو لگا ایک چار چاند محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بارش کا یہ سنسلہ دو سے تین روز تک جاری رہ سکتا ہے کاشتکاروں کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں بارش کے باعث گندم کی تیار فصل کو نقصان نہ ہو جائے ادھر شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش چہرے کھل اٹھے تو پنجاب میں مکعی سمیت متعدد فصلوں کی کاشت کا آغاز تو ہو گیا لیکن خاد کی قیمت میں چالیس فیصد تک اضافے اور قلت نے کسانوں کو پریشان کر رکھا ہے لہور سے محمد لقمان کی ریپورٹ دیکھتے ہیں سجاد علی نے ہر چلا کر زمین کو بھائی کے لیے تیار تو کر لیا مگر اب اسے مسئلہ درپیش ہے خاد کی دستیابی کا مکعی کی فصل اگانی ہے تو ڈی اے پی خاد بھی ڈالنی ہوگی جو کہ اب قیمت میں بے تہاشا اضافے کے بعد مارکٹ سے غائب ہی ہو گئی ہے ڈی اے بھی ملنی رہی اور پہلے تین میں انہیں پہلے چارزار ریٹ تھا اب چھےزار روپے ہو گیا حکام ڈی اے پی خاد کی قیمت میں اضافے اور قلت کی وجہ دنیا بار میں کرونا کے پھیلاؤں کو قرار دیتے ہیں ڈی اے پی فٹلائزر ایسا خاد ہے جو غیر ملک سے پاکستان میں درامت کی جاتی ہے اور دنیا میں اس وقت کرونا کی وجہ سے کسان تدنیموں نے گنم کی قیمت کو دو ہزار پی فی چالیس کلوگرام مقرر کرانے اور ڈی اے پی خاد کے لیے حکومتی سمسلی کے لیے 31 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے کسانوں کا کہنا ہے خادوں کی قیمتیں کم نہ ہوئیں تو ذراعت کا پیشہ مزید منافع بخش نہیں رہے گا اور کراچی والوں کے لیے خبر ہے کہ سی ویو جائیے اور حسین مناظر کے ساتھ ساتھ بینی بینی خوشبو سے دل بھی بہلائیے وہ کیسے جانتے ہیں زمزم سعید کی اس رپورٹ میں رنگہ رنگ پھولوں اور ان کی خوشبووں نے ساحل کو مہکا دیا خوبصورت کوسو کزا کے رنگ زمین پر اتر آئے ہر سو بہار چھائی ہوئی ہے کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن نے دیا کراچی کے شہریوں کو خوبصورت تحفہ سی ویو آنے والوں کو اب ریت نہیں بلکہ ہر طرف خوبصورت پھول نظر آئیں گے گیندے اور پیٹونیا کے پھول آنکھوں کو تھندک پہنچائیں گے یہ جو ہم لوگ نے ایک پیچ ابھی بنایا اس کو ہم اسی طرح پیچز میں ایکسٹینڈ کریں ٹورڈز نشانے پاکستان اور پیٹونیا کے علاوہ یہاں پہ ہم نے میری گوڈ بھی لگایا پھولوں کی رانائیاں سب ہی کو بھا رہی ہیں نظارہ ہو حسین تو سیلفی تو بنتی ہے نا قدرت کے حسین نظاروں کے ساتھ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے سی ویو کی رونکو کو چار چان لگا دیئے کیامرمین ایم کابران کے ساتھ زمزم صحیح ساما کراچی محبت کتابوں میں نہیں ملتی کتابوں تک پہنچ جاتی ہے ویسے کتابیں کیسے کیسے لکھی جاتی ہیں کہاں کہاں کھماتی ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں پر شاور کی ایمن جمیل نے خواتین کے مسائل پر انگریزی میں نوول لکھ ڈالا خواتین کے کون سے مسائل اجاگر کیے گئے ان کا کیا حل ہے سب میں سجاد حیدر ریپورٹ کر رہے ہیں بچپن سے میں لکائی کرتی آ رہی ہوں تو نوول کا خیال مجھے آیا کہ مجھے یہ تمام چیزیں لکھنی چاہیے اور لوگوں کو پہنچانی چاہیے کہ جتنے بھی رسومات ہیں یا جتنے بھی مسئلے ہیں عورتوں کے کس طرح سے ان کی زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہیں ان کی نفسیاتی ان کی جسمانی اس نوول میں بیسیکلی ہمارے پاس دو کیریکٹرز ہیں یہ تو پاغندہ بہت ہی خوبصورت اور ہم کہتے ہیں کہ نیلی آنکھیں پتلی کمر لمبی چوڑی لیکن پاغندہ کی چونکہ شادی جلدی کی جاتی ہے تعلیم سے محروم ہو جاتی ہے تو اس میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں اپنے لیے جتنی بھی مشکلات ہیں ان کا مقابلہ کر سکے اس کے مقابل ہمارے پاس جو ہے وہ برخنا ہے جو کہ شکل و صورت میں ہمارے سوسائیٹی کی سٹینڈرز کو پورا نہیں کر پاتی لیکن تعلیم کے میدان میں وہ آگے جاتی ہے اور کریئر آرینٹڈ ہوتی ہے ان کو ہر مشکلات سے نجات دلوائے ان کی زیادی بہترین بنائے عورت کے لیے صرف خوبصورتی نہیں ہے جس سے وہ آگے جا سکتی ہے عورت ذہین ہوتی ہے عورت قابل ہوتی ہے اور اس کے قابلیت پہ وہ بہت کچھ حاصل کر سکتی ہے آگے جا سکتی ہے مرد عورتوں کے مسائل پہ لکھتے ہیں وہ ان عورتوں کے مسائل کو اس طرح سے محسوس یا بیان نہیں کر پاتے جیسے عورت بساتے خود کر پائے گی خود کو مزید پرکشش بنانے کے لیے خواتین میں کاسمیٹک سرجری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے لیکن تمام موڈلز سرجری کے حق میں نہیں ہیں کیا اختلاف ہے ریحان احمد کی رپورٹ میں جانتے ہیں خوب سے خوبتر لگنا ہر خاتون کی خواہش ہے اس کی تکمیل کے لیے خواتین کاسمیٹک سرجری بھی کروا رہی ہیں معروف موڈل اور بیوٹیشن نادیہ حسین کہتی ہیں خوبصورتی میں نکھار کے لیے کاسمیٹک سرجری اچھا آپشن ہے آپ میں کوئی انسیکیورٹی ہے کوئی ڈیزائر ہے کوئی چیٹمنٹ کرانی ہے آپ کو آپ کی اکنی ہے آپ کی رنکلز ہیں آپ کی جھائیاں ہیں آپ کا اگر مطافہ ہے یا کچھ بھی ہے جس کو ٹریٹ کرنا ہے اگر آپ کو وہ چیز تنگ کر رہی ہے تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ ضرور کرائیے نہیں افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ جو آپ ہیں آپ اس میں خوش کریں خواتین میں بوٹاکس کرانے کا رجحان سب سے زیادہ ہے لیکن مشہور ادھاکارہ اور گلوکارہ کومل ریزری اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ خوبصورتی کے حصول کے لیے کاسمیٹک سرجری ضروری ہے انیسیسری چیزیں نہیں کرنی چاہیے فیشن کا میں خود پرسنلی بلیو نہیں کرتی ہوں کہ فیشن میں آپ سرجری کریں وہ بھی بیچ میں میں بہت دو تین سرجن کے پاس بھی گئی کہ بھر میری جو لائن نکال دیں لیکن جب انہوں نے کہا کہ دو طرف سے توڑنا پڑے گا تو میں نے کہا لاب واپ کریں اتنا شوق نہیں ہے مجھے جو خواتین کاسمیٹک سرجری کے ذریعے خود کو بہتر کرنا چاہتی ہیں وہ یہ جان لیں کہ یہ آپشن اچھا خاصا مہنگا ہے آج کل اگر انسان خوبصورت نہ بھی ہو تو خوبصورت بننے کی خواہش کی تکمیل کی جا سکتی ہے مگر ضروری ہے کہ یہ کام کسی ماہر سے کرائے جائے ورنہ نتیجہ مختلف بھی ہو سکتا ہے کیمرمن انتیاز علی کے ساتھ ریحان احمد سما کراچی پی ایس پی سرورا مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے ملک دشمن اناثر بلوچستان کی محرومی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں حکمران سوچیں دشمن کلبوشن کو بلوچستان اور کراچی کیوں بھیجتے ہیں ہم نے بات چیت اور سیاسی جدو جہود سے کراچی کو روز سے آزاد کروایا انہوں نے مطالبہ کیا کہ بلوچستان کے ناراض نوجوانوں کو سینے سے لگایا جائے بلوچستان میں ظلم ہے پاکستان چلانے والے لوگ یہ سوچیں بیٹھ کر کے آیا کہ انڈیا کلبوشن یادیب کو بلوچستان میں اور کراچی میں ہی دہشت کرتی کے لیے کیوں بھیج رہا ہے بجا یہ ہے کہ دشمن کو یہ فتح ہے کہ بلوچستان میں اور کراچی میں محرومیاں زیادہ ہیں بلوچستان اسیملی وہ وائد اسیملی ہے جو ایک رات میں پوری پوری اسیملی اپنی وفاداری چینج کر دیتی ہے روک کے تسلط کو کراچی سے ختم کیا ہے کلاشن کو کے ذریعے نہیں جو تجہد کی ہے تبلیغ کی ہے آج ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ موڈل پورے پاکستان میں اور خاص طور پر بلوچستان میں امپلیمنٹیبل ہے یہ سکسس موڈل ہے میں ریاست سے بھی کہتا ہوں کہ یہ بلوچ نوجوانوں کو ریاست ایک دفعہ معاف کرے اپنا دل بڑا کرے حلطہ حسین بیک وقت دنیا کے پتہ نہیں کتنی ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں آج وہ کسی پیر صاحب کے کہنے پہ اس آسرے پہ کے پیر صاحب جو ان کی سیٹنگ کرا دیں گے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے ہرہ مارچ کو یہ ہو جائے گا اور ہیلو ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گی ساری یہ سب فراڈ ہے یہ سب دھوکہ ہے یہ آدمی ٹھیک ہو نہیں سکتا اور ابھی خبر یہ کہ دوہزار چار کے بعد سوات کے لیے پہلی بار فضائی سرویس بہال کر دی گئی قومی ایئر لائن کا پہلا تیارہ چھبیس مارچ کو لاہور سے باراستہ اسلام آباد سیدو شریف ایئر پورٹ پر اترے گا چند منٹ کا ہو گیا سفر ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایئر لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سلام آب موسیقی موسیقی